لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی روح سے بہت ساری خواتین جنت میں نہیں جائیں گی تو جب اتنی کم خواتین جنت میں جائیں گی تو ایک ایک مرد کو دو دو غورتیں کیسے ملیں گی آئیے اس سوال کا جواب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سب سے کم باشند دنیا کی عورتیں ہوں گی یہ روایت مسند امام احمد میں بھی آتی ہے حدیث نمبر ون تاؤزن نائن ہنڈ ایٹی فائیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک جو بخاری شریف میں آتا ہے کتاب الرقاق میں باپ صفت الجنتی ون نار میں حدیث سکس تاؤزن سکسٹی فور کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس کے باشندوں میں فقراء کو زیادہ دیکھا اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو اس کے باشندوں میں عورتوں کو زیادہ دیکھا تو اب بہت ساری اس طرح کی روایات جب سامنے آدمی ہیں اور پھر یہ بات بھی آتی ہے کہ عورتیں اگر کسرت سے اتنی کسرت سے اگر جہنم میں ہوں گی تو پھر جنت میں ہر جنتی کو دو دنیا کی عورتیں کیسے ملیں گی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ اے عورتوں تم صدقہ کیا کرو اور کسرت سے استخفار کیا کرو کیونکہ میں نے تمہیں یعنی تمہاری جنس کو دوزخیوں میں بہت زیادہ دیکھا ہے ایک عورت نے جو اچھے انداز سے گفتگو کرتی تھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا کیا ہے ہم عورتیں دوزخ میں اتنی زیادہ کیوں ہوں گی آپ نے انشاءت فرمایا کہ تم لانت ملامت بہت کرتی ہو اور خواند کی ناشکری اور نافرمانی کرتی ہو اسے بخاری شریف میں روایت کیا گیا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اس کا توڑ بھی بتا دیا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتی ہو تو اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو اور شکر گزار بنو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو تو تمام باقی جو معاملات تم دین کے کرتی ہو جو فرائض ادا کرتی ہو ان کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھو تو جنت میں جانا تمہارے لئے آسان ہو جائے گا کیونکہ تم لوگوں کے حقوق العباد پر یوں ڈاکہ مارتی ہو کہ ناشکری کرتی ہو اور لانتان کرتی ہو لان ملامت کرتی ہو تو اس سے تم حقوق العباد پامال کرتی ہو پھر اپنی ان نیکیوں کے ذریعے انہیں اتارنا پڑے گا پھر تمہاری نیکیاں کم پڑ جائیں گے اس لئے اس معاملے میں احتیاط کرو تاکہ وہاں جنت میں جا سکو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل آپ کی امت سے قبل بھی تو کتنی امتیں گزری ہیں ان میں کتنی کتنے کثیر و تعداد لوگ ہیں ان کی خواتین بھی ہیں بارالاللامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جنت میں دنیا کی عورتوں کا کم ہونا یہ جو روایت ہے یہ اس کیس کی طرف دلالت کرتی ہے یہ اس چیس کی طرف دلیل ہے کہ یہ پہلا معاملہ ہے یہ اول اول معاملہ ہے کہ جب دخول جنت کا وقت آئے گا تو اس میں عورتیں اپنی پرسنٹیج کے لحاظ سے جتنی عورتیں ہوں گی ان میں ان کی پرسنٹیج کم ہوگی بنسبت مردوں کے جو جنت میں جائیں گے لیکن پھر شفاعت نبوی یہ اس کا جب دور شروع ہوگا تو بہت ساری خواتین پھر جنت میں داخل ہوں گی رحمت الہی کا دور ہوگا اس میں بھی پھر بہت ساری خواتین جو ہے وہ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کی جائیں گی جنہوں نے کلمہ پڑا تھا اس طرح سے جنت میں جانے کے بعد یہ تقریباً ہر جنتی کے نکاح میں دو دو عورتیں تقسیم ہو جائیں گی تو ایک روایت یا دو روایتیں اول مراحل کے بارے میں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت تو ہے ہی گنہگاروں کے لیے تو وہ کلمہ کو گنہگار جنہیں جنت کا پروانہ اول اول نہیں ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اور اللہ تعالیٰ کے رحم سے وہ نے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو یوں تقسیم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی جیسا کہ باقی روایات میں آتا ہے تو یوں جو ہے جنتی مردوں سے جنتی عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اسے تذکرت القرطبی میں امام قرطبی نقل کرتے ہیں تو بہرحال جنت میں جانے والی عورتیں پھر ان کی کیفیت تو میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں سورة البقرہ میں بھی آتا ہے کہ جنتیوں کے لیے بیویاں ہوں گی تو کیا ہوں گی متحرہ ہوں گی پاک ہوں گی تو ہر قسم کی وہ باطنی گلازت اور گندگی ان سے پاک کر کے انسان جنت میں داخل کیا جائے گا پھر زبانے بھی پاک ہوں گی اور دل بھی پاک ہوں گے اور جسم بھی پاک ہوں گے اور حسین ہوں گے بندہ اندر سے بھی حسین ہوگا اور باہر سے بھی حسین ہوگا اس لیے آپ سے کہا کہ وہ عورتیں جو جنت میں داخل ہوں گی تو ان کو پھر اثر تم ایک نئے سرے سے تخلیخ کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا اور اسی وجہ سے پھر ان کا حسن و جمال وہ کمال کا ہوگا وہ کمال کا ہوگا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بہرحال یہ اس سوال کا مختصرا جواب ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اگر اتنی کثیر تعداد میں کہ جنت میں نہیں جائیں گی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر ایک کو دو ملیں گی امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کے اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلاتفارم